رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تیرہ چودہ اور بندرہ چان کی تاریخ روزہ رکھا تھے اور خصوصاً عرف ایک کا روزہ جو نو تاریخ کا ہے یہ تو کتنا ہی عظمت والا ہے کیونکہ فرسنتین ماضیت و مستقبل اللہ عزو چلال دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ایک سال جو گزر چکا اور ایک سال جتانے والا تاجر اپنے پروفٹ کے بارے میں ہر وقت فکر رکھتا ہے تاجر بنے آپ یہ حدیثیں سنا کے تیار کریں لوگوں کو بھی دس لوگوں کو بیس اللہ نوجوان دس لوگوں کو تیار کریں بھی روزہ رکھو افتاری میرے پاس ہے من فطر صائم فلہو عجر بستی صائمی جو کسی کی افتاری کرواتا ہے اس کو اتنے ہی عجر منتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دس لوگوں کی افتاری کروائی عمر بیس سال ہے دو دو سال کے گناہ معاف ہوئے وہ تو مندہ پاک ہو گیا لیکن یہ باتیں سوچے گا تو وہی جس کو ایسا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے کتنے دنوں کا بولیے کون سے نو دن اور خصوصاً کس دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے عرفے عرفے کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو کیا ملے گا دو سال کے جو جواب دینا چاہیے کیا فائدہ ہوگا دو سال کے گناہ معاف کون کون سے دو سال آپ نے بول تو دیا آپ نے سوچا آپ نے کیا تھا کتنا مبارک لفظ آپ نے بول دیا ہے دو سال کے گناہ معاف یہ پوچھیں ان سے جن کے کرزے معاف ہوتے ہیں ان کو خوشی کتنے بکھتی ہے دو سال کے گناہ معاف کتنی سستیاں نمازوں میں ذکر میں گفتگو میں کہیں چھوٹ ہو دیا نہیں کچھ کر لیا دو سال کے گناہ صاف رکھیں گے روزہ گرمی بڑی یہ بات بتائیں گے بھی آگے کسی افتاری بھی کروائیں گے میں پھر آجاؤں ان چھوٹا روزہ رکھیں اور یہاں رکھیں میں کچھ انگزارشی کر دوں روزہ کیوں رکھنا حدیث میں آتا ہے میرے صحابی روزہ رکھا کرو اس جیسی کوئی عبادت ہے اچھا یہ کیسی عبادت ہے اصہو مجھنہ روزہ ڈھال ہے چار چیزوں کے سامنے ڈھال ہے جس طرح ڈھال کے بغیر دشمن کے وار سے بچ نہیں سکتے روزہ امسان نہ رکھے تو شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا روزہ ڈھال ہے کس سے یہ شیطان کے سامنے ڈھال ہے انسان کو شیطان بلکھ لاتا نہیں روزہ ڈھال ہے کس چیز پہ تینوں روایتیں صحیح الجامعے کی ہیں یہ چہنم کے سامنے ڈھال ہوتا ہے روزہ ڈھال ہے من عذاب اللہ اللہ کا عذاب نہیں ہونے دے گا روزہ جس نے روزہ رکھا ہو بلکہ حدیث کی الفاظ ہے ایک روزہ جو رکھ لے اللہ کی راہ میں ستر سال اگر سفر کیا جائے کتنے کلومیٹر بنے گا ستر سال اگر ستر سال کا پیٹرول جہاز میں ڈال سکتے ہو تو ڈال لیں سوال لیں نا پیدل کرنا کے جہاز میں چلو ستر سال کا پیٹرول ڈال سکتے ہو تو ڈال لیں کیسے کہ کو پیدل نہیں شلے یہ آج کل کی گاڑی کے حساب لگائیں ایک سو بیس کلومیٹر گھنٹے کی بجائے آپ ایک سو بیس کلومیٹر دن کا حساب لگائیں کتنا بنے گا سوچیں جتنا سفر ستر سال دنوں میں ہوگا اور دوسری روایت میں آتا ہے میں مختصر کر رہا ہوں سو سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر بنے گا جتنا سفر بنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دیں اور صحیح الجامع کی تیسری روایت یہ ہے اللہ جہنم اور بندے کے دلوارے ایک خندق بنا دیں گے اور خندق اتنی چوڑی ہوگی کہ ماں بین السمائی والارض اتنا زمین و آسمان کا خلا ہے روزی سے محبت کرو روزہ رکنا شایئے